وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تقریف سپریم کورٹ بار کے اندر لائز کنونشن ہے اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس پر شرکت کریں کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ آپ کا کام رول آف لو ہے رول آف لو کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے تو کبھی بھی ہمارا رول آف لو یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے آج ہنگامی شباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیابنٹ کی اور اس کے بعد جب لوگ تراویہ میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی جلدی سے پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ کیا ہے جس کے اندر اپوزیشن لیڈر نونلی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنائے ہوئے ایک لوٹے کو وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو اموٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا دیکھیں میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ جو اس دلدل سے ہم نکلیں گے تو اس میں گووننس ریفارمز بھی ہوں گے اور جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکیں ان لوگوں کو ہمارا ملک کو تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے وہ تو ہم سب متفق ہیں لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شک کر رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ شک رہا ہے کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوطی دیکھنا چاہتے تھے جس نے جس شباز شریف نے آج یہ جلدی جلدی میں فیصلہ کیے اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لئے کیا ہے اور وہ کیوں کیا ہے کہ یہ الیکشن دی چاہتے ہیں تو ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے اس سے بھاگنے کے لئے پریشر پڑھ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ الیکشن کسی طرح نہ کروائیں تو لیے میں کیوں ان کی نیت کے پر شک کرتا ہوں یہ وہ لوگ تھے یہ شریف خاندان انہوں نے سب سے پہلے انیس سو نوے کے اندر جب پلوٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا نواز شریف نے بڑے زیادہ پلوٹس دے دیئے تھے رشوت دیئے تھے لوگوں کو پتہ نہیں پیسے اربو روپے کے بنائے تھے میں انیس سو نوے کی بات کر رہا ہوں تو ایک جج نے لہور ہائی کورٹ میں ان کے پر اس نے ان کے پر نوٹس لے لیا تو تب بھی دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا اور ان کو جج وہ پسند تھے اور ان کے ٹیلی فون کانفرسیشن ہے کہ جج صاحب جناب بین ازیر کو تین سال سزاؤ بلکہ پانچ سالوں یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک اماندار دیانتدار جج چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے جان بچا کے بھاگے اور اس کے بعد رفیق تارر جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹا بینچ کو خریدا یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور انہوں نے ریورڈ کروائی تقسیم کیا اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا اب ان کی یہ تاریخ ہے اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کبھی نیوٹرلا امپائر کا کانسپ نہیں آیا کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے ان سے غلط کام کروائے آتے ساتھ ہی شباز شریف نے کیا کیا اس نے اپنا ایف آئے کا ہیڈ اپنا بنایا اس نے اس کی سولہ عرب روپے کے کیسز تھے چار اس کے اندر گواہ تھے جو کہ دو مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مار گئے جو ڈاکٹر رزوان ایف آئے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی اس کو ہارٹ اٹیک وہ بھی مار گیا اٹھ ہرب روپے کے ان کے منی لانڈرن کے کیسز تھے نیب کے اندر اس کے اندر بھی آتے ساتھ ہی پہلے اپنا آدمی رکھوایا اور اپنا جو انہوں نے آدمی نیب کا ہیڈ رکھوایا اس نے بھی آخر میں صدیفہ دے دیا کہ میں نے ان کے لیے کام کرتا ہے یہ غلط کام کرواتے ہیں دونوں اداروں کی کریڈبلیٹی ختم کی نہ ایف آئے کی کوئی کریڈبلیٹی رہ گئی نہ نیب کی وہ اب ایک وہ دو ادارے رہ گئے جو ان کا صرف اور صرف کام پولٹیکل ویکٹمائزیشن مخالفین کے خلاف کیسے کیسز اور ان کے ساروں کے کیسز جو تیز سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان کے کیسز ختم ہو گئے تو انہوں نے جو آج یہ جو 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 ایک عدالت کو پریشرائز سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے چیف جسٹس ہو کیا ساری قوم آج جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ریفارمز ہوں لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا اور ان کی ساری جو چالے ہیں اب چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہینڈلرز بلے ہوئے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اور میں اس کے اوپر بھی بات بھی آوں گا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہوگی تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو تیس سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے جن کی کرپشن کو پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو اب پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر اب میں دوسری چیز پر آتا ہوں کہ جب آپ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا ادارے اس وقت جنرل باجوان نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے شاید عامروں کے دوران ہو جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا میں جیل بھی گیا آٹھ دن میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا ہے جو یہ جنرل باجوان نے ان کے ساتھ مل کے جیسے ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد شروع پچیس میں سے شروع پچیس میں سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتا ہی گیا خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررز کی طرح رکھا ہر قسم کا تشدد کیا سختیاں کی سوشل میڈیا کے اوپر کی جو اس کے پر بھی ابھی میں آوں گا لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریہ ہیں یعنی ان کو اچھے برے کی تمیز ہے ہی نہیں جدھر ان کو ڈنڈے مارا ہوگے وہ ادھر چلی جائی ہے انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسپٹ کرنے میں یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لا کے بٹھا دی اور جتنا جتنا قوم ان کو کہتی رہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اتنا اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کرتی اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے آئیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے اور ان کے دل ہوتے ہیں ہارٹس اینڈ مائنڈ اپنے ساتھ ملا کے انسانوں کو آپ جیتے ہیں آپ ڈنڈے مار کے تشدد کر کے رات کو لوگوں کو اٹھا لیں ان کو جا کے ننگا کریں ان کو ماریں ان کو ٹوچر کریں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب ڈر کے بیڑ پکریوں کی طرح لائن میں لگ جائیں گے یہ پالیسی رہی ہے اس لیے ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائیلیشنز ہوئی ہیں اس کا پورا ڈوسیٹ دیا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا نہ دیکھیں عورتیں نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا نہ کوئی شرم تھی نہ کوئی حیات تھی نہ کوئی غیرت تھی جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا اور پولٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری ازادی کی اور جس میں ازادی کی مومنٹس تھی تو پولٹیکل ورکرز کے خلاف کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا مجھے نوجوانوں نے آکے کہانیاں سنائیں انہوں نے جب